کیا موبائل بیتر خلا میں لے جا سکتے ہیں جبکہ اس میں قیرت تلاوت سٹور کی بھی ہو کیا ایسا کر سکتے ہیں اگر وہ آن نہ ہو سکرین سیور پر نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر قرآن اس پر ڈسپلی پر نہ ہو یا اس کی تلاوت آن نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو لے جایا جا سکتا ہے لیکن قیرت سن رہا ہے اس میں آن ہے تو نہیں لے جا سکتا ہے ایسی طرح سے اس کی سکرین پر اللہ کا نام ہے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں اس طرح سے یا آیت وغیرہ اس پر ہے یعنی دکھ رہا ہے اس کی سکرین پر آیت ہے ایسی صورت میں نہیں لے جا سکتے ہیں بلکہ ایسی صورت میں آیت اس کو سکرین پر رکھنا بھی نہیں چاہیے چاہے وہ بیتر خلا میں ہو یا باہر ہو آیتوں کو نہیں رکھنا چاہیے وضو کی حالت ہے نہیں ہے کہاں پڑا ہے موبائل اس پر وہ آیت دکھ رہی ہے اور اس کو کون چھوڑا ہے بچے نجاسب میں بھی ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں مناسب نہیں ہے لیکن لے کیسے جا سکتے ہیں جبکہ اس میں سٹور ہو تو کیا اس میں قرآن نہیں ہے اس میں قرآن زیروز اور ونز میں ہیں وہ میمری میں ہیں وہ مصحف کی شکل میں نہیں ہے اسی لئے لجنہ وغیرہ کی علماء نے یہی کہا ہے سعودی کی جو بڑی کمیٹی ہے پورے سعودی میں جن کا فتوہ چلتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا حکم قرآن کے مصحف کا نہیں ہوگا اس کا حکم یادداشت کا ہوگا وہ میمری ہے میمری کے معنی کیا ہے یادداشت تو وہ جو قرآن اس میں آڈیو یا جو بھی ٹیکسٹ ہے وہ میمری میں ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بھی تو میمری میں قرآن ہے آپ کے دل میں ہے کہ نہیں ہے آپ جا رہے نہ اندر لیکن آپ پڑھتے پڑھتے جا سکتے آپ پڑھتے پڑھتے نہیں جا سکتے ہیں تو آپ کی یادداشت میں وہ ہے لیکن اپنے دل میں قرآن رکھنے کے باوجود بھی آپ جا رہے ہو میں ہیں آپ ممباب اولہ جا سکتے ہو خصوصا جبکہ آپ کو اس کے کھونے کا ڈر ہے جبکہ نقصان کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں اور زیادہ آپ کیلئے جائز ہوگا بعض وقت ایسا ہوتا ہے آدمی نماز کے لئے بیچارے ایسے کیسز ہوئے نماز کے لئے آدمی سامنے موبائل رکھا اللہ اکبر سامنے سے کوئی ہاتھ آیا سجدے میں ٹانگوں کے بیچ میں سے اللہ اکبر دوسرے اللہ اکبر پہ کہا کہ اللہ نے قبول کیا آپ یوں صورت میں میرے موبائل کا ایسا کئی لوگوں کا ہوا ہے اس لئے آج کوئی رکھتا نہیں ہے سامنے اور کوئی رکھتا ہے تو نہ رکھے اس طرح سے اور ویسا بھی نہ رکھے کہ آدمی نماز میں پھر کیا کرے گا بعض وقت دیکھتا ہے اچھے اس کے پاس یہ ہے کیا بہت ویسے والا دیکھتا ہے کتنے میں آیا ہوگا میں بھی لیتا ہوں ایسا میرا موبائل اتنے میں اس کا کتنے میں ہوگا معلوم نہیں تو سامنے نہیں رکھنا چاہیے تو موبائل جو ہے بیت القضا میں اگر آدمی چاہے تو لے کر جا سکتا ہے لیکن اس پہ سکرین سیور پہ یا آوڈیو میں آن نہیں ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بل ہوا آیات سن بینات بل ہوا آیات سن بینات فی صدور اللذین اوث العلم بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم دیا گیا ہے تو قرآن کہا ہے ہمارے دل میں ہیں اور ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں بیت القضا میں جا سکتے ہیں تو اگر وہ یاد داشت میں ہیں تو جا سکتے ہیں لیکن کھلا ہے تو نہیں جا سکتے ہیں یہ سورہ الانکبوت کی آیت نمبر انچاس ہے